آسانی کی تجاویز کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی فیل وقت ویڈھولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے جو نہ صرف ویڈھولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاغت کو بھی بڑھاتی ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ نو ویڈھولڈنگ شکوں کو حدف کیا جائے اور ان میں شادی ہولوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے ای پی سی کے تحت آفشور سپلائیز کی ٹیکس ویڈھولڈنگ میں کمی نون ریزیڈنٹس پر تیس فیصد کی موجوجہ شرعہ بہت زیادہ ہے لہذا بین الاقوامی میار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے یہ اقتعامات سی پیک کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے درامداد پر ٹیکس میں کمی کمیشل امپورٹرز اور منفیکچرز کو یقصہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گوڈز کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگار سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے منفیکچر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے اس تجویز کے تحت درامداد پر انکم ٹیکس کی شرعہ کو خام مال پر ساڑھے پانچ پرسنٹ سے کم کر کے دو پرسنٹ اور مشینری پر ٹیکس کو ساڑھے پانچ سے کم کر کے ایک پرسنٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس شخص سے منسلک اگزیمنیشن سرٹیفیکٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے کاروباری اخراجات کی نقض داگیوں میں کی حد میں اضافہ کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاغت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن اکیس سب سیکشن ون کی موجودہ حد کو دس ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کیا جا رہا ہے اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ پچاس ہزار سے بڑھا کر ڈائی لاکھ کرنے کی تجویز ہے اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور عجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو پندرہ ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار پر کیا جا رہا ہے افراد اور اے او پی اسوسییشن آف پرسنز کو کرائی کی آمدن سے اخراجات کی اجازت تمام افراد اور اے او پی کو یکسہ مواقع دینے کے لیے اور پراپٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور اے او پی کی پراپٹی انکم میں اخراجات منہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے بیرونی محصولات کی حوصلہ افضائی بیرونی محصولات کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ ایک سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب ایسی آرے کی طرز پر کرزے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے این آر اے آر اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استشنا فراہم کی جائے مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ فیل وقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درامت اور جاری کیا جاتا ہے یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سنٹرلائز انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن ایک سو باون کے تحت ٹیکس کا ٹوٹی سے مستشنا قرار بیا جا رہا ہے معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن ٹو تھرٹی ون بی اور ٹو تھرٹی فور کے تحت آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور دو سو سی سی تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو رلیف فرام کرنے کے مقصد کیلئے جاری کی جا رہی ہے آکشن کے نتیجے میں وصول کیا جانے والے ٹیکس فیل وقت سیکشن دو سو چھتیس اے کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائداد کی نلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائی بھی اس ٹونک میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے فیل وقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا موہدے کی انجام دہی پر ویڈھولڈنگ ٹیکس نافذ ہے افراد اور شراکتی کاروبار کے ویڈھولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو پانچ کروڑ سے بڑھا کر دس کروڑ کیا جا رہا ہے اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لیمٹیڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو اگزیمشن کے سیٹیفیکٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں پندرہ دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سیٹیفیکٹس کا اجراک کر دیا جائے گا اگریڈ اسیسمنٹ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے جس کے لیے قوانین میں ترانین کی جا رہی ہیں تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدم بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا ویڈھولڈنگ ٹیکس کے متعید دفاعات کے تحت استشنا کے سرٹیفیکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے اس نظام میں متعید انتیازی ایگزیمشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے مزید براہ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرص سے باب ٹویلپ کے تحت یعنی شیجل ٹویلپ کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعید ویڈھولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے استشنا کے ایگزیمشن سرٹیفیکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمہ کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں تعلیمی ادارے قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے فراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیف ٹیکس پیزلس میں موجود نہ ہوں سکول کی دو لاکھ رفع سالانہ سے زیادہ فیز پر سو فیسے سزائی ٹیکس رسول کیا جائے آری آئی ٹی سکیم کے تحت رہائشی امارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افضائی کے لیے غیر منقولہ جائداد کی فروغ سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستشنہ قرار دیا گیا ہے بشرتہ کے رہائشی امارتوں کی ڈیولپمنٹ تیس جون دو ہزار بیس تک مکمل کر لی گئی تجویز ہے کہ اس مدت کو تیس جون دو ہزار اکیس تک بڑھا دیا جائے خدمات پر یعنی سروسز پر آٹھ فیصد ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث تین فیصد ٹیکس کاٹا جاتا ہے تاہم نون ریزیڈنٹ کی پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعائت فراہم نہیں کی گئی ہے جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے اس لیے پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی نون ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرعہ کو پی ایز کے پر تین فیصد تک کر دیا جائے خصوصی معاشی زونز کے لیے رعائتیں خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ تاری اور منفیکچرنگ کی حوصلہ افضائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیویلپرز کو جو رعائتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیویلپرز کو بھی فراہم کی جائیں ٹول منفیکچرنگ اس وقت ٹول منفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرعہ آٹھ فیصد ہے تجویز ہے کہ اس شرعہ کو کمپنیوں کے لیے چار فیصد اور دیگر کے لیے ساڑھے چار فیصد کر دیا جائے اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کے موثر شرعہ نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موضوع طور پر زیادہ نہ ہو قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ دسمیں شیڈیول کے تحت صرف پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوٹی کی اضافی شرعہ کا اطلاق کیا جائے تاکہ اگر رکومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر دسمیں شیڈیول کے تحت ان پر کٹوٹی کا اطلاق نہ ہو اور ان رکومات کے وصول کنندہ کے طور پر نون ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوٹی سے استشنا دیا جائے بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرص سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوٹیوں میں شمار کیا جائے جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے غیر ریجسٹرڈ افراد کو سپلائے ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افضائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی سنتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر ریجسٹرڈ فرد کو سپلائے فراہم کرتے ہیں تو ان اخراجات کو اسی فیصد تک محدود کرنے کی اجازت ہے معلومات کی رازداری ریجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے لی مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیہ کی بنیاد پر خودکار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خودکار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسط کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے ایسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کہ حوالے سے متعد تقنیتی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسسنگ کمپیوٹر کا ذریعہ سے کی جائے تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں ولتی کلیم یہ کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈننس کے تحت اجازت نہیں ہیں موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے تجویز ہے کہ یہ پروسسنگ خود کا نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کی تائین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تائین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کے بنیاد پر کیا جائے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے اس سے ایسیسمنٹ پروسس ہوگا اور نظام میں مصدد آئے گی ای آڈٹ آڈٹ کے پروسس کو مزید موثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ ایسیسمنٹ متعارف کرایا جائے بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنگ اور دیگر آن لینگ سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا ویڈھولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کی کاروباری لیندین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 2336V کے تحت مادنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے قانون میں تضادات کا خاتمہ جناب سپیکر اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شروع سے ٹیکس آئید کر سکیں اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکسا پندرہ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز جس پنوروں نے اپنی بی decrease Oh park では اپنی بھیکگو خ professionally اپنی بھیکwwww جس اس بر یڈیو کوئی شروع ورنے والے از ہاتھ موسیقا 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 موسیقا